الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمغسلین هو اللذی صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم دافع البلائی والوبائی والقهت والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مؤتر مطاہر منور في البیت والحرم وصل اللہ علیہ سید السقلین ونبی الحرمین وإمام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین اب القاسم محمد وعلى البیت تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يُمِدِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَتْ زَيْنَبْ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُوا ذِكْرَنَا وَلَا تُمِتُوا وَحْيَنَا حضرات اگرامی قد بزرگان ملت دوستان عزیز لائق قصد افتخار ہیں ماتمی دستا کہ جس نے زیدپور کی مجالس میں ماتم کے اس فریضے اور اس عقیدت کو اپناتے ہوئے ہر مجلس کی اس نے ذمہ داری کو قبول کیا دعا کیجئے بارگاہ پر وردگار میں کہ تاق قیامِ قیامت ان بازوں کو اپنی قوت کے ساتھ آباد رکھے ان ہاتھوں کو آباد رکھے ان ماں کا کلیجہ شاد رہے جن کے شیر کا اثر اٹھے ہوئے ہاتھوں سے ماتن کے شکل میں نظر آتا ہے دو روزہ پرگام جیسے کہ آپ نے ابھی ناظم صاحب سے سمات فرمایا میں جہاں سے بھائی نے گفتگو شروع کی تھی ہمارے شاعر صاحب نے فیض بھائی نے میں وہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں آپ نے پہلا ہی لفظ بیٹھنے کے بعد یعنی جو شہزادی کا قصیدہ پڑھا اس میں انہوں نے ایک لفظ کہا سانی زہرہ لفظ استعمال کیا سانی زہرہ یہ جنب زینب کے القاب میں سے ایک لقب ہے سانی زہرہ جس کا مطلب ہے زہرہ کی دوسری زہرہ یعنی گویا زہرہ کے بعد ایک ذات ہوئی ہیں جنہوں نے اوصافِ کمالاتِ حضرتِ زہرہ کو اپنی ذات میں سمو کر جلی کیا اور کیجئے گا یعنی ایک ذات زہرہ کے بعد ہوئی ہیں جس نے شہزادیِ عالمیان کے صفات کی تکمیل جن کے کارناموں کی تکمیل کی اس کا مطلب ہے کہ جناب زہرہ کے بعد یہ گنجائش رہی کہ کوئی سانی زینب ہوا کوئی سانی زہرہ ہوا مگر کیا مجھے تاریخ پر نظر رکھنے والے علماء خطبہ شعرہ حضرات یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا زینب کے بعد کوئی سانی زینب بھی ہوئی بس یہی سے میری کتوب کا آغاز ہے یہی سوال ہے اور اسی پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ کیا زینب کے بعد کوئی سانی زینب ہوا یا نہیں کیوں نہیں ہوا کوئی زینب کے بعد سانی زینب ایک فرض یہ ہے کہ کیا خزانہ قدرت میں کوئی گوہر آبدار ایسا بچا ہی نہیں تھا جسے لباس تقدیر و تخلیق و تقدیس میں ڈھال کر زینب بنا دیا جاتا اہل علم تشریف فرما ہے مجلسی مجمع ہے سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے عرض کر رہا ہوں یا یہ مان لیا جائے کہ خزانہ قدرت الہی میں کوئی گوہر آبدار ایسا بچا ہی نہیں تھا کہ کس کو زینب کا سانی بنا کے بھیجا جاتا تو یہ بات تنگ نظری ہے اس لئے کہ وہ قادر مطلق ہے اس کے خزانے کو محدود ہم اپنے نظریوں سے نہیں کر سکتے تو یہ تیہ ہے کہ اس کے خزانہ قدرت میں تو جگہ موجود تھی تو پھر کیا بات ہے کہ کوئی سانی زینب نہ ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرہ کے بعد ان کے بچی ہوئے کارناموں کی تکمیل جس ذات نے کی اسے سانی زہرہ کہا گیا مگر زینب نے کچھ ایسا چھوڑا ہی نہیں تھا جس کی تکمیل کے لئے کوئی سانی زینب ہوتا ایک سلوات پڑھ دے محمد اور عالم کوئی ایسا تھا ہی نہیں میرے عزیزوں کیوں نہیں تھا ذرا توجہ کیجئے گا عظمت حضرت ثانی زہرہ ملاحظہ فرمائیے جب یہ کاروان اسمت جرچہ یہ شہر میں پڑھ چکے ہیں لیکن اس رخ سے بھی سننے جئے جب یہ کاروان اسمت و طہارت کربلا مدینے سے چلنے لگا تو بہت سے لوگوں نے بذرگوں نے صحابیوں نے یہ مشورہ دیا فرزند رسول کو مشورہ دیا مولا آپ کربلا نہ جائیں توجہ کیجئے کہ اس جملے پر کیا کہا آپ کربلا نہ جائیں جس جس نے امام سے کہا آپ کربلا نہ جائیں اس اس سے امام نے کہا ٹھیک ہے آپ کربلا نہ جائیں جس نے حسین سے کہا آپ نہ جائیں آپ نے اسی جملے کو اسی انداز میں پلٹاتے ہوئے کہا آپ نہ جائیں میں نے کہا مولا جو لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں وہ تو آپ کی زندگی کے متمنی ہیں مگر جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں ان اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معرفت امام کے بغیر رہ جائیں کہ یہ ہی تو بتانا ہے جو شخص امام کی معرفت رکھتا ہے وہ امام کو مشورہ نہیں دیتا آج میرا جملہ واضح ہو جائیں مولا یہ مشورہ دے رہے ہیں آپ کربلا نہ جائیں آپ پلٹ کے ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو یہی بتانا ہے مجھے کربلا میں جان دینے والے چاہیے مشورے سے بچانے والے نہیں چاہیے تو قائدہ یہ بن گیا قانون یہ بن گیا کہ جو امام میں وقت کو مشورہ دے اس کے لئے کہاں جا سکتا ہے کہ اسے حقیقت عرفان امامت نہیں ہے اگر معرفت امام ہوتی تو امام کو آگے بڑھ کے مشورہ نہ دیا جاتا اس کا مطلب ہے کہ امام کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تو مولا جب امام کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تو پھر وقت کے تین تین اماموں نے ایک ذات سے مشورہ کیوں کیا ہے کہ تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمیں مشورہ دو امامت کی ضرورت ہے کہ ذات زینب کیا جائے اچھا کیوں نہ کیا جائے مشورہ اس لیے کہ ذات زینب کو برا ذات ثانی زہرا وہ عظیم ذات ہے میرے عزیزوں ڈاکٹر پروفیسر عباس رضا نیر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب وقت کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار پر بار بار حمید ابن مسلم گراؤن ریپورٹر ہے کربلا کا خط لکھ رہا ہے بار بار یزید کے پاس یزید تو جنگ جیت گیا یزید تو جنگ جیت گیا صبح آشور کو اس نے خط لکھنا شروع کیا پہلا حملہ ہوا کا حسین کے اتنے ساتھی مار گئے تو جیت کے قریب ہے دو پہر تک آتے آتے جیسے جیسے شہادتیں ہوتی گئی ویسے ویسے خط بار بار روانہ کرتا گیا یزید تو جیت رہا ہے یزید تو جیتنے والا ہے یزید تو جیت چکا ہے یزید تو جیت گیا ہے ترہا ترہا کے خطوط لکھنے لگا تاریخ کہتی ہے ایک آخری خط حمید ابن مسلم نے لکھا جس میں یہ تحریر تھا یزید تو جنگ ہار گیا میں توجہ کیجئے گا یزید تو جنگ ہار گیا یزید بوکھلا گیا اب تک صبح سے یہ لکھ رہا تھا تو جنگ جیت رہا ہے تو جنگ جیتنے والا ہے تو جنگ جیت گیا ہے تو جنگ جیت چکا ہے اب اس کو کیا ہو گیا آخری خط آیا یہ لکھتا ہے کہ تو جنگ ہار گیا وجہ کیا ہے اس جملے کے منظر کے پس منظر میں اس نے ایک واقعہ لکھا بہت توجہ سے جذبات پر کنٹرول کر کے واقعہ سنیے گا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کربلا کے میدان میں یہ دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے آخری رخصتی کے لئے آئے سب شہید ہو گئے ہیں اب کوئی نہیں بچا ہے تنہا حسین ہے توجہ کیجئے گا تنہا حسین ہے حمید ابن مسلم یہ لکھ چکا تھا نا کہ اب جنگ ہار گیا ہے اس جملے کا اس منظر کا پس منظر یہ تھا جب اس نے یہ دیکھا کہ حسین خیمے سے نکلے تو ترتیب یہ تھی کہ حسین آگے آگے تھے زینب پیچھے پیچھے تھی حسین آگے آگے زینب پیچھے پیچھے کچھ دور کے فاصلے پہ چلے بہن اور بھائی میں آپس میں کچھ گفتگو ہوئی گفتگو کا ہونا تھا کہ دونوں بہن اور بھائی واپس خیمے میں آئے حمید ابن مسلم منظر دیکھ رہا تھا جب پہلی مرتبہ نکلے تھے تو حسین آگے آگے تھے زینب پیچھے پیچھے تھی کچھ گفتو شنید کے بعد جب واپس خیمے میں گئے ہیں اب جب دوبارہ خیمے سے نکلے ہیں تو آنے کے منظر جانے کے منظر سے بدلہ ہوا تھا اب آنے کا منظر یہ تھا زینب آگے آگے حسین پیچھے پیچھے بھائی توجہ کیجئے گا زینب آگے آگے حسین پیچھے پیچھے ہمیں جب نے مسلم نے خط لکھا یزید تو جنگ ہار گیا وجہ یہ ہے ہم سوچ رہے تھے ہماری جنگ طاقتوں سے ہے ہم نے طاقتوں کو شہید کر دیا ہم جنگ جیت گئے مگر حسین نے آخری موقع پر جنگ کا نقشہ بدل دیا طاقتوں کو کربلا میں رکھ دیا جنگ کی آگے کے مرحلے کو زینب کے کاندھوں پہ رکھ دیا اب جن طاقت کی نئی حکمت سے لڑی جائے گی اب جن طاقت سے نئی حکمت سے لڑی جائے گی حسین نے طاقتوں کو قربان کر دیا ہے حسین کی طاقتیں شہید ہو چکی ہیں مگر اب حسین نے ان طاقتوں کی بقا کے لیے جنگ کی ذمہ داری جیتنے کی ذمہ داری حکمت کے نحیف کاندھوں پہ رکھ دی ہے اب زینب کی ذمہ داری ہے نشر پیغامِ کربلا کریں اب زینب کی ذمہ داری ہے حسین کے مقصد کی آپ یاری کریں اب زینب کی ذمہ داری ہے حسین کے مقصد کو آگے بڑھائیں اور قسم خدا کی تاریخ کا جملہ نہیں مگر حقیقت اسی بات پر مبنی ہے اسے یاد رکھئے گا ذہن و نظر میں قلب و نظر میں اسے بٹھا لیجئے اگر 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 ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی کردار زینبی کو کربلا سے ہٹا دیا جائے تو کربلا وہ پھول ہوگا جس میں خوشبو نہیں آئی میرا جملہ واضح ہو جائے وہ جسم ہوگا جس میں روح نہیں وہ نیام ہوگی جس میں تلوار نہیں وہ نماز ہوگی جس میں سلوات نہیں وہ ارکانِ حج ہوں گے جس میں کعبہ نہیں آئی میرا جملہ واضح ہو جائے وہ سیف ہوگا جس میں گوھر نہیں اس کا مطلب ہے زینب کربلا میں اپنے وجود کے ساتھ ایسے ہی کھڑی تھی جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے نیام میں تلوار ہوتی ہے نماز میں سلوات ہوتی ہے ارکانِ حج میں کعبہ ہوتا ہے سیف میں موتی ہوتا ہے اس لیے زینب کے عمل کو زینب کے کردار کو زینب کے لب و لہجے کو ایک لمحے کے لیے بھی کربلا سے جدہ نہیں کیا جا سکتا اگر کربلا سے حسین کی شہادت کے بعد زینب کے کردار کو جدہ کر لیا جاتا تو حسین کا خون ریگزار کربلا میں جذب ہو کے رہ جاتا یہ زینب و سجاد کا کردار تھا کہ خواب کے ذروں سے خون کو نچوڑ کر شفاق کے ماتے پہ شہادت کا عنوان بنایا ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور علیہ سلوات پڑھ دیں کہ خواب کے لئے زینبِ علی مقام کا کردار میرے عزو ثانی زہرہ ہیں جنابِ زینبِ علی مقام میرا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا جنابِ زینب کو ثانی زینب کیوں کہا گیا اس لیے کہ شہزادی نے وہ کارنامے انجام دیئے جو سیدہ سے ویراست میں ملے تھے اب سیدہ کے کارنامے کیا تھے ذرا یہ بھی ملاحظہ کر لیے ذرا سی میں تاریخ آپ کے خدمت میں پیش کر دوں تاکہ نتائج تک پہنچا جا سکے اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی اسی وقت مکمل ہوگا جب یہ تمہیدات اور مقدمات مکمل ہو جائیں گے توجہ فرمائیے گا گیارہ ہجرے تک اسلام اپنے پورے آب و تاب آن بان شان و شکر جاؤ حشم کے ساتھ عالمِ اسلام پر دنیا پر چھاتا رہا دھیرے دھیرے اسلام آگے بڑھتا رہا اس اسلام کا کمال یہ تھا کہ اس کا سویدھان خدا نے بنایا اس کے قوانین خدا نے بنائے آیاتِ ربانی سے اس کے قوانین بنائے گئے پیغمبر کی پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اسلام کے آئین و قوانین بناتے رہے تقدیرِ اسلام کو سوارتے رہے ایک لفظ اور کہہ دوں اسلام کیا تھا فاطمہ کی دہلیس پر پل رہا تھا حسنین کی انگلیاں تھام کے چلنا سیکھ رہا تھا زینت کے سائے حسار میں تھا آئے تطہیر کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا تھا اس کا عنوان یہ تھا کہ جس شہر میں رہتا تھا اسے مجیند العلم کہتے تھے جس دروازے پہ رہتا تھا وہ علی کا دروازہ تھا اس لیے اسلام اپنے پورے آنبان شامل شکر جاؤ حشم کے ساتھ اس لیے کہ اسلام کوئی ایسا مدھو نہیں تھا کہ کسی قومن عام آدمی کے ذریعے بھیجا گیا ہو عام ملک کے ذریعے بھیجا گیا ہو عام نبی پہ بھیجا گیا ہو عام وسیع کو ذمہ داری دی گئی ہو عام شہید کے ذمہ داری دی گئی ہو نہیں میرے عزیزوں اسلام اس دین کو کہتے ہیں شریعت مقدس اسلامی وہ دین ہے کہ جو قادر مطلق کی بارگاہ سے چلا تو قدرت نے اسے بھیجنے کے لیے عام ملک کا انتخاب نہیں کیا سید الملائکہ کا انتخاب کیا عام ملک کا نہیں سید الملائکہ کا انتخاب جس نبی پر بھیجا وہ عام نبی نہیں سید الانبیاء بھیجنے والا خدا جب دین کے انتخاب کو بھیجنے کے لیے عام ملک کا استعمال نہیں کرتا سید الملائکہ کو استعمال کرتا ہے تو عام نبی کے قلب پر نازل نہیں کیا گیا سید الملائکہ کے قلب پر نازل کیا گیا اب سید الانبیاء کی ذمہ داری ٹھیک ہے نہیں کہ اس دین کو کسی اہرے غیرے کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ اگر اپنا وسی بنایا جائے تو عام وسی نہیں سید الاؤسیہ توجہ کیجئے گا سید الاؤسیہ کو دیا گیا دین پھیلانے کے لیے اب سید الاؤسیہ کی ذمہ داری تھی کہ جاتے جاتے اس دین کو بچانے کی ذمہ داری عام شہید کو نہ دیں سید الشہدہ کو دیکھے جائے بھی توجہ کیجئے گا لانے والا سید الملائکہ جس کے قلب پر نازل ہوا وہ سید الانبیاء جس نے دین کو پھیل آیا وہ سید الاؤسیہ جس نے دین کو بچایا وہ سید الشہدہ اب تو تیہ ہو گیا دین کی ذمہ داری سید زادوں کی ہے غلام زادوں کی نہیں میرا جملہ واضح ہو جاتا سید زادوں کی ہے غلام زادوں کی نہیں اور وہ بھی ایسے غلام زادے جو عصمت کی یونیورسٹی سے سند یافتہ ہوں یہ ایسی یونیورسٹی ہے جس پہ شک و شب ہے کی گنجائش نہیں ہے عصمت کے دہن سے نکلے ہوئے لفظ ہیں او غلام زادے اتر میرے باپ کے ممبر سے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا توجہ کیجئے گا میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ دین پورے آب اتاب کے ساتھ گیارہ ہجری تک چلتا رہا ایک انقلاد گیارہ ہجری میں آیا جب پیغمبر کا وصال ہوا وفات ہوئی ہمارے عقیدے کی روشنے میں پیغمبر کی شہادت ہوئی تو شہادت پیغمبر کے بعد ایک انقلاب آیا کہ اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشی ہو گیا ایک حکومت کا اسلام جو تخت پر براجمان ہو گیا حکومت کے اسلام کی اپنے تقاضے تھے محمد کے اسلام کی اپنے تقاضے تھے حکومت کا اسلام جغرافیائی رقبوں کو سمیٹ کر مملکت اسلامیہ بنا رہا تھا محمد کا اسلام پراغندہ آیتوں کو سمیٹ کر آئین و قرآن بنا رہا تھا قرآن جمع کر رہا تھا جنہیں مملکت کی ضرورت تھی وہ مملکت کا کام کر رہے تھے جسے حکمت کی ضرورت تھی وہ حکمت کا کام کر رہے تھے علی پچیس سال خاموش رہے حق خلافت آپ کا تھا جو غدیر میں ملا تھا ستر دن کے بعد امت نے بھلا کر سقیفہ میں ایک نیا عنوان قائم کر دیا آسان کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں نبی نے سیلیکشن کیا تھا امت ایلیکشن پر اتر آئی یہ توجہ کیا آپ نے نبی نے سیلیکشن کیا تھا امت ایلیکشن پر اتر آئی اب یہاں سے سیلیکشن اور ایلیکشن کا مطلب بھی سمجھ لیجئے گا کہ ایلیکشن سقیفہ سے چلا ہے سیلیکشن غدیر سے چلا ہے ایک سنوان پڑھ دیں محمد و آل محمد تو گیارہ حجرے تک جب اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھا گیارہ حجرے میں انقلاب آیا حکومت کا اسلام کچھ اور محمد کا اسلام کچھ اور لیکن یہ یاد رکھنا علی والو علی نے پچیس سال خاموشی خیار کی کیوں خیار گئی علی جانتے ہیں حق تو حقدار تک پہنچ کے رہتا ہے دیر سے آئے یا صویر سے آئے نہیں توجہ کیا آپ نے غور فرمائیے گا دین اسلام دوسروں کے ہاتھوں میں چلا گیا علی خاموش بیٹھے رہے علی خاموش کیوں بیٹھے ہیں کہا دوڑنے دو اس کو بھاگنے دو اس کو جانے دو اس کو میں بھی جانتا ہوں جائے گا پچیس سال مگر دو تین قدم لڑ کھڑا کے گر ہی جائے گا آئے میرا جملہ ماضح ہو جاتا دو تین قدم لڑ کھڑا کے گر ہی جائے گا پھر علی کے قدموں میں آئے گا یا علی اب تو آپ ہی آشروات دے دیجئے یا علی اب تو آپ ہی سبھال لیجئے اب غیروں سے سبھال ہی نہیں جاتی میرے عزیزوں گیارہ ہجری میں جو انقلاب آئے نا یہاں سے توجہ سے سنیے گا حکومت لوگوں نے قائم کر لی مگر حکمران اس وقت کے یہ جانتے تھے کہ یہ حکومت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک علی کا سمرتھن نہیں ملے گا علی کی آواز ہی اس حکومت کو ویریفائی کر سکتی ہے لہذا پوری حکومت نے یہ چاہا کہ علی سے بیعت لی جائے کیوں؟ اس لیے کہ حکومت احساس کم تری کا شکار تھی ہمارا جو مد مقابل ہے وہ ہم سے زیادہ عالم ہے پیغمبر نے کیا فرمایا اعلمکم علی ازہدکم علی اتقاکم علی اوراکم علی اشجاکم علی نہیں توجہ کی تم میں سب سے زیادہ شجا علی ہے تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار علی ہے تم میں سب سے زیادہ ورا اور پرہزگار علی ہے تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ہے اقضاکم علی تم میں سب سے زیادہ پہترین قضاوت کرنے والا علی ہے احسرکم علی تم میں سب سے پہتر علی ہے تم میں سب سے زیادہ پہدر علی ہے تو حکومت کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے علی کے پاس سب کچھ ہے آئی میرا جملہ ماضح ہو جائے آسان کروں اپنے جوانوں کے لئے حکومت جانتی ہے ہر میدان کا مرد میدان علی لا فتح ہے ہم تو ہر میدان سے لا پتہ تھے علی کے ہوتے ہوئے حکومت چلائی کیسے جائے علی کے ہوتے ہوئے حکومت قائم کیسے کی جائے لہذا علی سے بیعت لینے کی سازشیں کی گئی علی سے بیعت مانگنے کی کوشش کی گئی آج دنیا ایک سوال کرتی ہے اس سوال کا جواب اس موقع پر دے دینا آسان سمجھتا ہوں آج دنیا یہ پوچھتی ہے کہ جب پوری امت نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر حسین نے بیعت کیوں نہیں کی میں اس سوال کو پلٹ کے کہنا چاہتا ہوں جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو امت کی اتنی اوقات کہاں سے آگئی کہ وہ بیعت کر لے اور دلیل یہ ہے کہ پوری امت ثقیفہ میں بیعت کر چکی تھی تو پھر علی سے بیعت مانگنے کی ضرورت کیا تھی حکومت جانتی ہے امت کی بیعت اور ہے اسمت کی بیعت اور ہے امت کی بیعت اور ہے اسمت کی بیعت اور ہے اب چاہتی ہے حکومت کہ علی سے بیعت لے علی سے بیعت لے میں اپنے موضوع سے بالکل متصل توجہ کیجئے گا ذرا سا جوڑنا چاہتا ہوں آپ چاہتی تھی حکومت کہ علی سے بیعت لے علی کے ساتھ تین مشکلیں تھی کائنات کا مشکل کشا علی ہے پر حکومت نے جب بیعت مانگی تو بظاہر تین مشکلوں میں علی گرفتار ہوئے علی بیعت کر نہیں سکتے اس لیے کہ علی کا ہاتھ ید اللہ کہلاتا ہے اور ید اللہ غیر اللہ کی بیعت نہیں کر سکتا تو علی بیعت نہیں کر سکتے یا علی بیعت نہیں کر سکتے تو پھر شہادت کیلئے تیار ہو جائیے کہ خارجی طاقتیں خار کھا کے بیٹھی ہیں اس انتظار میں ہیں کہ کسی طریقے سے علی کا خاتمہ ہو علی کی شہادت ہو اور ہم صفحستی سے اسلام کو مٹا دیں اگر میں نے ابھی شہادت قبول کر لی تو اسلام تو صفحستی سے مٹ جائے گا اس لیے علی شہادت نہیں لے سکتے علی بیعت کر نہیں سکتے علی شہادت کو قبول کر نہیں سکتے تو اس لیے صورت یہ تھی کہ علی تلوار اٹھائیے صاحبِ ذلفقار ہیں آپ آپ کی کلائے میں وہی کلہ ہے آپ کے بازوں میں وہی قوت ہے آپ کے ہاتھوں کے ذلفقار اب بھی لہو مانگنے کے لیے تیار ہے اب بھی حق پچلنے کے لیے ذلفقار تیار ہے یا علی تلوار اٹھا دیجئے کہ آپ جملہ سنیے علی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھی حق پالنا بھی ضروری ہوتا ہے آئے میرا جملہ واضح ہو جائے حق پانا ضروری نہیں ہے حق کی بقا کے لیے لفظ بدلوں ہمیشہ حق لینے کے لیے آگے نہیں بڑھا جاتا کبھی حق کو باقی رکھنے کے لیے دو قدم پیچھے ہٹا جاتا ہے دیکھیں بڑی عجیب گفتگو ہو رہی ہے بچے اسے فلسفے کی گفتگو نہ کہہ دیں اس لیے محسوس مثال دوں میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں اس مثال کی طرح متوجہ ہوں گی سنیے کیسے کیوں علی تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے ایسا نہیں کہ کلائی میں کوئی کمی ہو گئی تھی ایسا نہیں کہ بعضوں کی قوت کم ہو گئی تھی علی کے نظریات ست پڑ گئے تھے علی کو خدا نخاط عزم حلال ہو گیا تھا نہیں علی استقلال میں تھے استقامت میں تھے مگر حالات نے اس دہانے پہ لاکے کھڑا کر دیا تھا کہ اب اسلام دو ٹکڑے نہ ہو جائے مثال سمجھ لیجئے بہت پرانی مثال ہے مگر ذرا شاید نئے انداز میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں علمہ سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی یا علی بچہ میرا ہے یا علی بچہ میرا ہے علی نے کہا کمبر تلوار لاؤں دو ٹکڑے کرو آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو جو حقیقی ماں تھی وہ چیخ پڑی دو قدم پیچھے ہٹی یا علی حق پانا ضروری نہیں ہے حق پالنا ضروری ہے نہیں توجہ کیا آپ نے حق پانا ضروری نہیں ہے حق پالنا ضروری ہے حق دو حصوں میں تقسیم ہو اس سے بہتر ہے کہ حق جیویت رہے حق زندہ رہے نہیں لفظوں پر توجہ کیجئے گا حق زندہ رہے اس کا مطلب ہے مائیں دو تھی ایک اصلی تھی ایک نقلی ایک اچھی تھی ایک صحی تھی ایک غلط ایک شر والی تھی ایک خیر والی ایک فسادی تھی ایک اصلہی تو مائیں تو دو تھی لفظ بدلوں ایک وہ تھی جو بیٹے کے کٹنے پہ تیار تھی ایک وہ تھی جو بیٹے کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹی تھی آئے میرا جملہ واضح ہو جائے امت کو غور کرنا چاہیے اس مقام پر دو مائیں ہیں نا ایک انہ کے سنن کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنی جگہ پہ کھڑی ہے ایک رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے دو قدم پیچھے ہٹی ہے دو قدم پیچھے ہٹی ہے امت پہچاننا امت پہچاننا اگر رسول کی بیویاں تمہاری مائیں قرآن کہتا ہے تو مائوں کا کردار دیکھ لینا کون ہے جس نے دولت لٹا کے امت کو پروان چڑھایا کون ہے جس نے آنا کے سنن سے جنگ سفین میں قدم رکھا جنگ جبل میں قدم رکھا اس کا مطلب ہے جو بیٹوں کو کٹوا دے وہ بھی ماں ہوتی ہے جو بیٹوں کو پا لے وہ بھی ماں ہوتی ہے اور کیجئے گا وہ بھی ماں ہوتی ہے اب یہ سماج میں یہ جملہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے یاد رکھیے گا رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے ہمیشہ آگے نہیں بڑھا جاتا ہے رشتوں کی بقا کے لیے پیچھے ہٹا جاتا ہے اگر سماج میں کوئی خاتون رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے تو اسے بزدر نہ سمجھنا رشتوں کو توڑتے ہوئے تکبر میں آگے بڑھ جائے تو اس لڑاکہ کو بہادر نہ سمجھنا ایک سلوات پڑھنے محمد الرعال محمد عورت کا لڑاکہ ہونا کمال نہیں ہے عورت کا جنگی ہونا کمال نہیں ہے لڑاکہ ہونا کمال نہیں ہے عورت کو رشتوں کی آبرو کے لیے پیچھے ہٹنا چاہیے پیچھے ہٹنا چاہیے اس لیے یاد رکھنا اور علی کی عدالت میں جملہ سنیے علی کی عدالت میں علی کی عدالت میں حق اسے نہیں ملتا جو تکبر کے سنم کو پالتا ہے حق اسے ملتا ہے جو نظریں جھکا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے بتاؤ علی کی عدالت میں حق کسے ملا کسے ملا جس نے تکبر کیا جس نے یہ کہا نہیں اسے ملا نا تو کسے دی علی نے حق اس کا مطلب ہے علی پر اعتبار کرنے والی قوم کی ذمہ داری ہے اپنے رشتہ داروں سے پکڈنڈیوں پہ نہ لڑا کرو کھڑکیوں پہ نہ لڑا کرو نالیوں پہ نہ لڑا کرو ایک بالش پہ نہ لڑا کرو ایک بالش زمین کبھی رشتی کی عبرو رکھنے کے لیے چھوڑ دیا کرو اگر تمہارا ہی بھائی ہے تمہارے ہی باپ کا لہو ہے تو تم پیچھے ہٹ کے تو دیکھو شرافت اس میں بھی جنم لے گی اگر حق تمہارا ہے وہ خود پیچھے حج کے تمہیں دے دے گا مگر ذرا سا اعتبار تو رکھو علی کی عدالت پر ذرا بھروسہ تو رکھو علی کی عدالت پر اعتبار تو رکھو علی کی عدالت پر اگر قسم خدا کی ہمارا یقین 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 محکم ہو جائے اور ہماری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات عبادتوں سے جڑ جائیں تو جیسے عبادت میں شہنشین پر شیرمال اور قورمہ رکھا جاتا ہے شیرمال اور قورمہ رکھا جاتا ہے اگر ہم چاہیں تو اپنی مقدموں کی فائلیں بھی علم کے نیچے رکھ کے علی کو گواہ بنا کے فیصلہ کر لیں آج میرا جمعہ واضح ہو جائے جس سے پیٹ بھرے اگر اس پر نظر ہونا ضروری ہے تو جس سے روح کو تسکین ملے اس عمل کو بھی کر لینا چاہیے کہ نہیں ہمیشہ حق لینے کے لیے آگے نہ بڑھا کرو کبھی کبھی حق لینے کے لیے حق کو بچانے کے لیے دو قدم پیچھے ہٹا دیا کرو قبلہ ناجم صاحب واقعہ ختم ہو گیا عورت کو بیٹا مل گیا حق حقدار تک پہنچ گیا وہ حق لے کے جانے لگی انہ کا سنم ٹوڑ گیا تکبر کی ہار ہو گئی خوضو خوشو کی جیت ہو گئی آگے پڑھنے والا ہار گیا پیچھے ہٹنے والی جیت گئی یہ جیت کے جانے لگی میں چشم تصور میں ہاتھوں کو جوڑ کر اس بی بی کے پیچھے پیچھے گیا میں نے کہا بڑی بھی آپ نے دو کام اچھے کیے پہلی بات تو اچھا ہوا آپ علی کی عدالت میں آئی ہمارے یہاں نہیں آئی ورنہ یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا اور فیصلہ نہ ہوتا کہ اس کا ہے کہ اس کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عدالت کے قانون کے دائرے میں اس فیصلے کو لمحے بھر کے لیے چشم تصور میں چیلنج کیا جاتا ہے میں علی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں میں اپنی عدالت کے فیصلے سے اس فیصلے کو ملانا چاہتا ہوں ہماری عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ایک مال کے دو دعوے دار ہوں اور دونوں عدالت میں جائیں مثال دے دوں یہ مائیک ہے ہمارے لیے لگایا گیا ہے ہم مائلز پڑھنے کے بعد اسے لپیٹ کے لے جانے لگے ماتمی دستے کا ایک سردار آگے بڑا قبلہ یہ ہمارا ہے کہاں لے جا رہے ہیں میں نے کہا ایک گھنٹے تک میں استعمال کر رہا تھا اب تو میرا ہوئی جانا چاہیے ایک گھنٹے تک میری اس پہ حکومت تھی اب حکومت کا جتنا مال ہے وہ سب حاکم کا تو ہو جاتا ہے آئے میرا جمعہ واضح ہو جاتا میں نے رکھ لیا انہوں نے کہا نئی صاحب یہ تو آپ کو دینا پڑے گا ایک صاحب نے کہا چلو عدالت میں فیصلہ کروا لیتے ہیں ہم ماتمی دستے کے سردار کو لے کے پہنچے عدالت میں کیا بات ہے کہا حضور یہ کہہ رہے ہیں میرا مائیک ہے وہ کہہ رہے ہیں میرا مائیک ہے سردار کو ترس آگیا اس نے کہا خبلہ جائی یا آپ ہی لے جائی جج صاحب انہیں دے دیجئے چھوڑی اب آپ یہ بتائیے جیسے ہی سردار نے کہا انہیں دے دیجئے دعوے سے دستبردار ہوئے کے نہیں تو جو دعوے سے دستبردار ہوا اب بتائیں کہ جج کسے دے گا جو پیچھے ہٹ گیا اسے یا جس کے لیے اس نے کہہ دیا کہ اسے دے دیجئے تو عدالت کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا نا کہ سردار پیچھے ہٹ گیا علی کی عدالت میں کیا ہوا نہیں توجہ کر رہے آپ معاملہ الٹا ہوا کے نہیں علی نے کہا تلوار لاو دو ٹکڑے کروں ایک ماہ پیچھے ہٹی کہا مولا مجھے نہیں چاہیے اسے دے دیجئے تو جو دعوے سے دستبردار ہو جائے مال اسے نہیں ملتا میں نے کہا بی بی آپ علی کی عدالت میں گئے یہ اچھا ہوا اس لیے کہ علی کی عدالت میں فیصلہ وکیلوں سے دلیلوں سے اپیلوں سے نہیں ہوتا دلوں کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے عقیدوں کی روشنی سے ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے علی کی عدالت میں فیصلہ ہو گیا میں نے کہا یہ بتائیے اگر ہماری عدالت کی روشنی میں اس بیٹے کو اس جھوٹی ماہ کے حوالے کر دیا جاتا تو کیا ہوتا اس نے کہا مولانا کچھ نہ ہوتا بس یہ بتا دیجئے حقیقت میں بیٹا کس کا تھا میں نے کہا آپ کا کہا اسے نو مہینے کوکھ میں کس نے رکھا حقیقی معنی دودھ کس نے پلایا حقیقی معنی راتوں کو سویا تو لوریاں کس نے سنائی بھوکا رہا تو پیٹ کس نے بھرا رویا تو بہلایا کس نے کہا میں نے میں نے تو میں نے کہا اب یہ بتاؤ سب کچھ تو تم نے کیا کہا مولانا اتنا سن لیجئے اگر جھونٹی ماں اسے لے کے چلی بھی جاتی تو جب یہ رات کو روتا جب یہ بھوکا ہوتا جب یہ بلکتا تو جھونٹی ماں میرے دروازے پہ آتی دقل بات کرتی کہتی ہے تم تو جانتی ہو بیٹا تمہارا ہے اسے بہلا دو اسے کھلا دو اسے پلا دو اسے سبھال لو اس کا مطلب ہے جھونٹی ماں لے جا تو سکتی ہے پال نہیں سکتی لے جا تو سکتی ہے پال نہیں سکتی علی بھی تو یہی کہہ رہے تھے مجھے اسلام نہیں چاہیے لے جاؤ اسے مگر جب یہ درباروں میں چیخے گا جب یہ بازاروں میں روئے گا جب حاکم کو فیصلہ کرنا نہیں آئے گا جب وہ پریشان ہوگا تو ایک بار نہیں ستر ستر بار پکار کے کہے گا اگر علی نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے اگر میں نے خیال اب یہ بات واضح ہو گئی کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اس لیے نہیں اٹھائی کہ ہمیشہ حق پالنا ضروری نہیں ہے حق پالنا ضروری ہے اب تین مسئلے ہو گئے کہ نہیں علی بیعت کر نہیں سکتے اس لیے کہ ید اللہ غیر اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا اس کی بیعت نہیں کر سکتا دوسرا مرحلہ کیا ہے علی شہادت نہیں لے سکتے اس لیے کہ خارج یہ طاقت ہیں خار کھا کے بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں ہیں اسلام کو مٹانے کی بقائے اسلام کے لیے اس وقت کی شہادت کو تھوڑا مؤخر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نہ بیعت کر سکتے نہ شہادت لے سکتے تلوار اٹھا لیں کہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے بڑی مشکل ہے میرے عزیدوں کائنات کا مشکل کشا تین مشکلوں میں گرفتار تھا نہ بیعت کر سکتا ہے نہ شہادت لے سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے اب کون تھا جو اس مشکل وقت میں مشکل کشا کا اخدہ کشا بن جاتا فاطمہ زہرہ اٹھی علی کو اپنے حسار میں لیا آسووں کا قلعہ بنایا مظلومیت کی دیواریں بلند کی فرمایا یا علی گھبرائیے نہیں دشمن گھر جلا سکتا ہے بیعت نہیں لے سکتا پسلیاں توڑ سکتا ہے آپ کو شہید نہیں کر سکتا میں سر کے بال نہیں کھولوں گی صرف کہوں گی مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو جائیں گے فاطمہ کا کامیاب کرین جہاد پوزین کو کامیاب کرین جہاد ولایت کو بچا لے گا بیعت کو پیچھے ڈھکے دے گا توجہ کیجئے گا فاطمہ زہرہ کا مکمل جہاد سن لیجئے ولایت کو بچا لیا حریمِ ولایت بن گئی محافظِ ولایت بن گئی اور بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکے دیا پیچھے ڈھکے دیا اب دو ذمہ داریاں شہزادی نے لی تھی نا ایک ذمہ داری ولایت کو بچانے کی ایک ذمہ داری بیعت کے خاتمے کی مگر سیدہ کے زمانے میں بیعت کو ختم نہیں کیا گیا بیعت کو پیچھے ڈھکے دیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ پچاس سال کے بعد اکسٹھ ہجری ساٹھ ہجری میں پھر یہ بیعت کا سوال تخت شام سے خونخار لہجے میں آنے لگا پچاس سال کے بعد جسے گیارہ ہجری میں سیدہ نے پیچھے ڈھکے دیا تھا وہ ساٹھ ہجری میں واپس آیا حسین سے بیعت مانگی جانے لگی اب جب حسین سے بیعت مانگی جانے لگی ولایت پر حملہ ہونے لگا تو ضرورت تھی کہ نہیں کہ کوئی زہرہ کی جگہ لے لے ہائی میرا جمعہ باتے ہو جائے کوئی زہرہ کی نائبہ بن جائے کوئی زہرہ کا قوائم مقام بن جائے کوئی زہرہ کی نیابت عدا کر دے تو زینب اٹھیں فاطمہ زہرہ کے نقش قدم پہ چلی اماں اماں آپ نے توجہ سے سنیے گا اماں آپ نے ولایت کو بچایا اماں آپ نے بیعت کو پیچھے ڈھکے لہا زینب وعدہ کرتی ہے جب کربلا سے چلے گی نا بیعت کی لاش کو چادر میں باندھ کر فرات میں ایسے غرق کرے گی قیامت تک حکومتیں تو آئیں گی بنی حاشم سے بیعت کا سوال نہ ہوگا توجہ سے جملہ سنیے اماں اماں میں آپ کی نیابت کروں گی میں آپ کے نقش قدم پہ چلوں گی ولایت بچاؤں گی بیعت کو پیچھے ڈھکے لوں گی اماں ہمارے دروازے پر آگ و لکڑیاں لانے والے تقدس کا نقاب پہن کر پیچھے چھپ گئے ہیں وہ پکڑے نہیں گئے ہیں کس نے جلایا نہیں معلوم کس نے گھر گرایا کس نے دروازہ گرایا نہیں معلوم کس نے آگ لگائی نہیں معلوم اماں گھبرائیے نہیں اگر تاریخ قداست کی آئینے میں انہیں چھپا لے گی تو چھپانے دیجئے کربلا میں جب کوئی خیمہ جلائے گا نام عمر سعید ہوگا دنیا کو بتاؤں گی جب سعید نام کے ایسے ہیں تو بدزاد نام کے کیسے ہوں گے میں دیکھیں دو کام شہزادی کہتے ہیں جناہ ولایت کی حفاظت اور بیعت کا خاتمہ چونکہ جناب زہرہ کے بعد بیعت کا سوال پھر اٹھا اس لئے زہرہ کے بعد ثانی زہرہ زینب بن کے آئیں مگر چونکہ اب قیامت تک بیعت کا سوال نہیں ہوگا اس لئے اب ثانی زینب کی کوئی ضرورت اس جہد سے نہیں ہے اب آجائے ولایت کی حفاظت امامت کی حفاظت کس طرح سے شہزادی نے کیے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے تاکہ عظمت امامت بھی واضح ہو جائے اور شہزادی کا عمل بھی واضح ہو جائے تاریخ نے لکھا بلکہ یہ ایک سیاسی واقعہ ہے ایک رس ایس کے ایک بہت بڑے نیتا گزریں جن کا نام تھا اشوک سنگل علابات سے ان کا تعلق تھا پڑھے لکھی آدمی تھے ایک بار سفر کر رہے تھے سفر کے دوران ان کی ملاقات کسی شیعہ علم دین سے ہو گئی حیتِ قضائی کو دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ شیعہ علم ہیں ظاہر ہے کپڑوں کو دیکھ کے پہچاننا کوئی نیا ہنر تو نہیں ہے بڑا پرانا ہنر ہے لہذا پرانے لوگ کپڑوں سے پہچان لیا کرتے تھے یہ بھی پہچان لیے کہ شیعہ علم دین ہیں کہنے لگے لگتا ہے آپ شیعہ علم دین ہیں کہا ہاں کہا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے پوچھئے شیعہ علم کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ ماں اپنا پوچھئے اسے کہنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ اس کا تعلق ممبر سلونی سے ہے لاغری تو وہ کہتے ہیں جو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں توجہ کیجئے گا انہوں نے کہا جی پوچھئے کب توجہ سے سننے گا کہا یہ بتائیے آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں جذبات پر کنٹول کیجئے گا آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانے لگی تو جناب زینب سیدہ سجاد کے پاس آئیں اور فرمایا سیدہ سجاد یہ بتاؤ کیا ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپی امام آپ خیمے سے باہر نکلئے جان کا بچانا واجب ہے اس جملے پر روک کے میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا جناب زینب کا یہ پوچھنا کہ کیا باہر نکل جائیں دلیل ہے کہ شہزادی ہجاب کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے جلنا پسند کرتی ہیں بے ہجاب نکلنا پسند ہی کرتی ہیں کاش میرا جملہ واضح ہو جائے اور میری ماں اور بہنوں تک میسج پہن جائے کہ زینبی کردار یہ ہے کہ آگ کے شولوں میں جلنا پڑے تو جل جائیں مگر باہر اپنے ارادے سے نہ نکلیں حکم امام ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن ارادہ کیا تھا کہ آپ بتاؤ کیا کریں اس کا مطلب یہ تھا کہ ہجاب کے پروان چڑھانے کے لیے اگر میرا مولا کہتا کہ ہاں جل کے مر جائیے تو شہزادیاں تعمل نہ کرتی سوچھو کیجئے گا وہ کہتا ہے جب یہ پوچھا سے زینبی نے سوال تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ عظمت حضرت عقیلہ بنی حاشم کو نہیں جانتے کون ہے زینب علی کی آغوش تربیت میں پروان چڑھی ہیں جو باب مذہت العلم ہیں سیدہ کی آغوش مقدس میں پلی ہیں جس کا نام فاطمہ زہرا ہے جس نے پالا ہے وہ ماں ہے جس کی آغوش تربیت میں پڑھ کے بڑی ہوئی ہے وہ علی ہیں جس کی انگلیاں تھام کے زینب نے چلنا سیکھا ہے وہ حسنین شریفین ہیں جس کی آغوش میں آئی ہیں وہ نبی رحمت ہیں شہر علم ہیں پنجتن کی آغوش کی پروردہ بی بی اور بیٹی کیا اتنا بھی نہیں جانتی تھی نہیں توجہ کر رہے آپ کیا اتنا سا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ جان بچانا واجب خیمے سے باہر چلی جائیں جبکہ آپ کے لئے اسمتوں کے دہن سے نکلے ہوئی الفاظ موجود ہیں شہزادی آپ ایسی عالم ہیں فقی اما آپ ایسی عالم ہیں جسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ایسی سمجھدار خاتون ہیں جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں جسے عقیلہ بنی حاشم کا لقب ملا ہو جو علی کی بیٹی ہو علی کی بیٹی ہو میرے عزیزو آپ بتائیے جو اپنے دور کی معلمہ بھی ہے عدیبہ بھی ہے فصیحہ بھی ہے بلیغہ بھی ہے خطیبہ بھی ہے اور یہ لفظ خطیبہ میں نہیں کہہ رہا ہوں خود ابن زیاد نے تخت کوفہ پر یہ جملہ کہا اے کوفے والوں اس کی بات نہ سنو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بہت بڑی خطیبہ ہے اس لیے کہ اس کا باپ علی بھی بہت بڑا خطیب تھا زینب نے خطبہ نہیں دیا دشمن سے اپنا تعارف خود کروا لیا دشمن سے تعارف کروایا عدیبہ بھی ہیں عالمہ بھی ہیں خطیبہ بھی ہیں توصیحہ بھی ہیں بلیغہ بھی ہیں سارا علم جناب زینب کے پاس موجود ہے امامتیں جس سے مشورہ طلب کرتی ہوں کیا اسے اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ سیدے سجاد سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں عالم دین نے نظروں کو جھکایا یہ واقعہ مجھے مرہم رضا سرسیوی صاحب نے سنایا تھا تاکہ اس شکرے کا سباب ان کے روح طیبہ تک پہنچ جائے توجہ کیجئے گا کیا شہدادی کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا عالم دین نے سر جھکایا سوچنا شروع کیا روایت کہتی ہے کہ جب تم ہمارے دشمن سے مقابلہ کرو اور تمہیں اس کے مقابلے میں کوئی جواب سجھائی نہ دے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آئے تو معصوم فرماتے ہیں لمحے بھر کے لئے توقف کرو توقف میں ہم سے توصل کرو مشکلیں خشکی میں ہو جائیں گی لمحے بھر کے لئے توصل کرو اور اس لمحے بھر کے توقف میں جو توصل ہوگا اور پھر جب تم گویائی کی تحلیس پر تکلم کی تحلیس پر قدمزن ہوگے اور قوت گویائی کا استعمال کروگے تو لفظ تمہارے ہوں گے بیان ہمارا ہوگا بول تم رہے ہوگے کہا ہمارا ہوگا عدا تمہاری ہوگی عطا ہماری ہوگی علم دین نے اللہ میں توقف کیا توقف پہ توصل کیا فوراں بولا آپ نے توجہ سے جبلہ سنی آپ نے مسئلہ تو سمجھا پر مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھا کہا کیا مطلب کہا مطلب یہ ہے کہ جب حسین ابن علی شہید ہو گئے خیموں میں آگ لگائی گئی تو زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی پوری مملکت یزیدیت کو یہ پیغام پہنچا رہی تھی ابھی کربلا میں تہتیغ حسین ہوا ہے امامت منتقل ہو چکی ہے اور تم نے حسین کو قتل کیا ہے امامت تو ابھی زینب کے حسار میں ہے مسئلہ نہیں پوچھا سید سجاد کی امامت کا اعلان کیا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے مدینہ کا روح کر کے کہوں گا یا نبی اللہ غدیر کے چوراہے پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں منافقوں کے درمیان صحابیوں کے درمیان اپنوں کے درمیان خون کے رشتوں کے درمیان ولایت کا اعلان کرنا آسان ہے بھڑکتے ہوئے شولوں میں دشمنوں کے درمیان خون کے پیاسوں کے نرنے میں کسی امام کو پوش پلات کر اعلانِ ولایت کرنا بڑا مشکل کام ہے حسین یاد زندہ ورد زندہ ورد زندہ ورد مرد بچا لیا شہزادی نے دو اماموں کو زندہ بچا کلائی شہزاد علی کی بیٹی کو یہ بھی رضا صاحب کشیر ہے علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی دو اماموں کو بچانے کا کیا مطلب ہے بس میں اپنے آخر منزل کے طرف جا رہا ہوں توجہ فرمائیے گا دو اماموں کو بچانے کا کیا مطلب ہے جناب زینب نے کوفے میں خود خطاب کیا اس کی وجوہات بہت ہیں اور وقت طلب ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مختصر کر رہا ہوں سیدہ سجاد نے خطاب نہیں کیا علمہ قذوینی نے کتاب میں آپ نے لکھا کہ کیا وجہ تھی کہ جو زینب علیہ مقام عقیل بنی حاشم نے دربار کوفہ یا بازار کوفہ میں خطاب کیا جبکہ خطاب کے زیادہ سزاوار زیادہ مستحق امام سجاد علیہ السلام تھے کہ آپ خطاب کرتے تو بلوہ عام میں خطاب کا تجربہ آپ کو زیادہ تھا بنسبت شہزادی کے اس لیے کہ شہزادی تو بظاہر پہلی بار خطبہ دینے جا رہی ہیں تو اچھا ہوتا کہ امام سجاد بولتے مگر تاریخ نے لکھا علمہ قذوینی نے جواب دیا کہ گیارہ محرم سے یہ قابلہ کربلا سے چلا ہے تیرہ محرم کو کوفہ پہنچا ہے ان دو دنوں کے درمیان سیدہ سجاد پر گیارہ حملے ہوئے اور ہر حملے کو جناب زینب نے ناکام کر دیا اب اگر جناب سید سجاد کوفے میں خدبہ دیتے ہیں تو ابن زیاد اس بیان کو بہانہ بنا کر یہی قتل کر دے گا جبکہ شہزادی چاہتی ہیں کہ سید سجاد زندہ بچ کر شام تک جائیں کیوں زندہ بچ کر شام تک جائیں کیوں چاہتی ہیں شہزادی کہ زندہ بچ کر جائیں اس لیے کہ حسین کے مقصد کی تکمیل یہی ہے ایک لفظ کہہ دوں تاریخ میں بالکل سمیٹ کے کہہ دوں اٹھائیس رجب کو حسین نے نانا کے مدینہ چھوڑا یا برعوایت دیگر تین شبان میں دونوں پڑھ دوں زید پر میں برعوایت دیگر تین شبان یا اٹھائیس رجب جو بھی آپ مان لیجئے میرا مقصد تو یہ ہے کہ حسین نے تاریخی اعتبار سے مدینہ چھوڑا ولید کے دربار میں بائیت مانگی گئی یزید نے بائیت کا پیغام ولید کے پاس پہنچایا ولید نے بائیت مانگی حسین نے انکار کیا مدینہ چھوڑا مکہ آئے چار شابان یا آگے کی منزلوں میں حسین مکہ پہنچے مکہ میں شابان رمضان شوال زیقات زلہش کی آٹھ تاریخ تک رہے آٹھ زلہش کو سرکار نے مکہ چھوڑ دیا کوہے کی طرف روانہ ہوئے منزل زوہشم پر یا اشراف پر جا کے ہرنے راستہ روکا یہاں سے قافلہ کربلا چلا گیا ایک جملے میں جواب دیجئے جس نے بائیت مانگی تھی وہ یزید تھا جس نے بائیت کا انکار کیا تھا وہ حسین تھے مگر مانگنے والے کا اور انکار کرنے والے کا ابھی آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا ملے دونوں سامنے نہیں ملے نا دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی حسین نے انکار تو کیا مگر کربلا میں جا کے شہادت پالی شہید ہو گئے اب زینب علیہ مقام کی ذمہ داری تھی بہن میرے انکار کو مجسم بنا کے شام تک پہنچانا آئے میرا جملہ واضح ہو جائے میرے انکار کو مجسم بنا کے شام تک پہنچانا اس لیے زینب کی حکمت عملی یہ تھی کہ کوفے میں خطاب نہ کریں شام تک زندہ جائیں اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں یزید تیرے پاس تخ ہے تاج ہے طاقت ہے طوت ہے اسکر ہے لشکر ہے حاجب ہے سپاہی ہیں تلوارے ہیں کٹارے ہیں خنجر ہیں نیزے ہیں غلام ہیں ضمیر فروش ہیں ضمیر بکے ہوئے لوگ تیرے پاس موجود ہیں حاجب ہیں غلام ہیں سب تیرے پاس موجود ہیں اور سن میرے پاس بداہر کچھ نہیں ہے تو نے میرے بابا سے جب بیعت مانگی تھی ایک مختصر سلشکر ہی سہی بابا کے پاس تھا انہوں نے انکار کیا مگر اب تیرے دربار میں ایک قیدی ہاتھوں میں ہکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توکے خاردار تنہا کھڑا ہے اگر حمت ہے تو بیعت مانگ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا حمت ہے تو بیعت مانگ تاریخ کہتی ہے جس کے پاس سب کچھ تھا وہ تخب لرز رہا تھا جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا وہ مطمئن کھڑا تھا لفظیں بدل دوں ساری طاقتیں کھٹا کرنے والا مجبور بن کے کھڑا تھا ساری قربانیاں دینے والا مختار بن کے کھڑا تھا یزید مانگ بیعت اب ہمت نہیں ہے یزید میں کہ سید سجاد سے بیعت مانگ سکے میرے تو بہت توجہ رکھئے گا ایک جملہ کہہ کے آخری منزل تک جانا چاہتا ہوں شہزادی نے دو اماموں کو بچایا پوچھا جاتا ہے کہ چوتھے امام کو کیوں بچایا کہ نسل امامت بچ جائے دیکھیں نسل امامت کو بچانے کے لیے شہزادی نے پانچویں امام کو بچایا اس لیے کہ نسل تو اب منتقل ہو چکی ہے نا پانچویں کی طرف تو پانچویں کو بچایا تاکہ نسل امامت بچ جائے چوتھے کو بچایا تاکہ مقصد امامت بچ جائے آج پر جملہ واضح ہو جاتا ہے یہ کچھ باتیں آہستہ سے کی جاتی ہیں مگر بہت وزنی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ہلکی ہوتی ہیں مگر بہت زور دے کے کی جاتی ہیں اب یہ آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ زور میں زور نہ لگے ہلکی ہی میں زور لگا دیجئے ایک سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد بس میرے عزم میں نے گتو کو تمام کر دیا غور کیجئے گا دو اماموں کو بچایا سوال ہو سکتا ہے شہزادی اگر آپ ایک ہی امام کو بچا لیتی ہیں پانچویں امام کو بچا لیتی ہیں دونوں کام ہو جاتے ہیں چوتھے امام کی جگہ پانچویں امام کو بچا لیے جاتا پانچویں امام کے ذریعے نصر بھی بچ جاتی اور پانچویں امام کے ذریعے مقصد امامت بھی بچ جاتا آپ نے دو اماموں کو کیوں بتایا چوتھے امام کی عمر بائیس سال پانچویں امام کی عمر چار سال شہزادی دنیا کو بتانا چاہتی ہیں میرے بچانے میں کا کوئی مشکل نہیں تھا میں ایک ہی کو بچا لیتی مگر یہ جو انکار بیعت کا مسئلہ ہے نا یزید جس خلافت کا نمائندہ ہے اب یہ جملہ جو سمجھ جائے ہیں اسے میری طرف سے سبحان اللہ اس لیے کہ میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا اور کیجئے گا جس خلافت کا یہ نمائندہ ہے اس خلافت میں بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اگر میں پانچوے کو بچا کے لے جاتی اور میرا پانچوہ انکار بیعت کرتا تو انکار بیعت تو ہو جاتا مگر یہ حکومت وہی سیاست چلتی جو اس کے باق دادا میں چلی تھی یہی کہتے بچے کی گواہی نہیں مانی جائے گی زینب نے چاہا کہ ماں کے مقدمے میں جو سازشیں ہوئی ہیں بھائی کے مقدمہ اس سے محفوظ رہ جائے جب بھائی اس پرس کا کڑیل جوان انکار بیعت کرے گا اب کسی محرش کے قلم میں دم نہیں ہے کہ لکھ دے کے کوئی بچہ تھا اب کسی محرش کے قلم میں دم نہیں ہے کہ لکھ دے کے بچہ تھا اب بات واضح ہو گئی اس کا مطلب ہے زینب نے دو چیزوں کو بچایا ہے ایک مقصد امامت کو بچایا ہے اور ایک نسل امامت کو بچایا ہے پانچوے امام کو بچایا کہ امامت کی نسل بچ جائے چوتھے امام کو بچایا کہ مقصد اعضاء بچ جائے اسی لئے شہزادی نے فرمایا کہ میں نے مجلس کا رخ موڑ دیا پہلے حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر مجلس پڑھی جاتی ہے میں نے حدیث پڑھ کے پوری مجلس پڑھ دی ہے ترجمہ آپ کر رہا ہوں جس کے سمجھ میں آ جائے اسے میری طرف سے سبحان اللہ ہے شہزادی نے دربار یزین میں فرمایا تھا فَوَلَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِتُ وَحْيَنَا یزید قسم خدا کی نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ ہمارے چراغِ وحی کو گل کر سکتا ہے میں دو اماموں کو بچا کے لے جا رہی ہوں سیدے سجاد ازادداری کی بنیاد رکھے گا امامِ باقر نسلِ امامت کو بچائے گا آج بھی غیبت کے پردے میں اگر کوئی چراغِ امامت جلہا ہے تو اس کا فانوس زینب کی ذات ہے اس چراغِ امامت کا فانوس اگر کوئی ذات بنی ہے تو ذات کا نام زینبِ علیاء مقام ہے اس لیے شہزادی نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا تو ہمارے چراغِ وحی کو بجھا نہ سکے گا شہزادی نے یزید کے دربار میں دعویٰ کر دیا نسلِ امامت کو بچا ریا اب یہی تو ذمہ داری تھی جنابِ سیدہ کی ولایت کو بچانا اور بیعت کو مار ڈالنا زینب نے دونوں کام کیے بیعت کا گلہ گھوڑ دیا امامت کو قیامت تک بچا دیا اس لیے ضروری تھا کہ زہرہ کے بعد کوئی ثانی زہرہ ہو مگر زینب نے جب ولایت کو بچا دیا بیعت کو ختم کر دیا تو اب دوسری زینب کی ضرورت ہی نہیں ہے آج میرا موضوع مکمل ہو گیا دوسری زینب کی اب ضرورت نہیں ہے اس لیے تاریخ میں کوئی ثانی زینب نہیں ملتی اس لیے کہ زینب نے کوئی عمل ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ جس کی تکمیل کرنے کے لیے کوئی دوسری زینب آ جائے مگر ہاں رشتوں کی یاب روک کیسے رکھی جاتی ہے پس ایک جملے میں سن لیجئے بات مکمل ہو جائے جب یزید نے رہائی کا حکم دیا سید سجاد کو بلایا اور بلا کے کہا تمہیں اختیار ہے مدینہ چلے جاؤ یا یہیں رک جاؤ یا کربلا چلے جاؤ جہاں تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ میں نے آزاد کر دیا سید سجاد نے فرمایا ہم پھوپی اممہ سے پوچھ کے بتائیں ہم پھوپی اممہ سے پوچھ کے بتائیں گے میں نے کہا شہزادی وقت کا امام وقت میں نے کہا سید سجاد مولا آپ عالم ہیں آپ عالم ہیں آپ علم غیب ماکان و مایکون کا علم رکھتے ہیں مولا آپ علم لدنی کے مالک ہیں آپ فیصلہ کی دیئے پھوپی سے کیوں پوچھیں گے کہ یہی تو دنیا کو بتانا ہے جب ولایت کا اعلان کرنا ہو تو پھوپی ہم سے پوچھتی ہیں جب رشتوں کی عظمت کو بتانا ہو تو ہم پھوپی سے پوچھتے ہیں ہم پھوپی سے پوچھتے ہیں پھوپی اممہ کیا ارادہ ہے میرے تو مجھے حکم ہوا ہے علی اکبر کے مسائب کے پڑھنے کا مگر یہاں ایک جملہ رکھ کے ضرور کہنا چاہوں گا تاریخ میں لکھا کہ جب یزید نے سید سجاد کو بلایا نہ زینب زندان کے دروازے پہ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئیں یہ دو موقع تھے یوں تو کربلا میں کئی موقع آئے جب زینب جگر تھام کے بیٹھی مگر دو موقع بڑے عجیب تھے جب ولید نے بیعت کے لیے حسین کو بلایا حسین ابن علی دربارے ولید میں جانے لگے بہن نے کلیجہ تھام لیا بھئیہ میں اکیلے نہ جانے دوں گی عباس کو ساتھ لے جائیے علی اکبر کو ساتھ لے جائیے عونہ محمد کو ساتھ لے جائیے حسین بنی حاشم کے جھرمٹ میں جاتے ہیں حسین بنی حاشم کے گھیرے میں جا رہے ہیں حسین حلقے میں جا رہے ہیں بنی حاشم کے مگر ہاں عزیزوں جب تک حسین واپس نہ آگئے ایک بہن کلیجہ تھام کے بیٹھی رہی اتنی محبت تھی جناب زینب کو حسین سے مگر دوسرے مرحلے پر یا سیدے سجاد کو پھیجا نہ اب زینب پھر جگر پھام تھام کے زندہ کے دروازے پہ بیٹھ گئی اے سجاد کاش میرا احفاظ ہوتا کاش میرا علی اکبر ہوتا کاش میرا عونہ محمد ہوتا میں اسے بھیج دیتی تمہاری حفاظت کے لیے لیکن اے میرے لاز جاؤ میں نے تمہیں خدا کی حفاظت میں دیا خدا کی نگہبانی میں دیا سیدے سجاد پہنچے ہیں یزید کے دربار میں پہنچے یزید نے لوہار کو بلایا حداد کو بلایا امام سے کہا ہم نے تمہیں آزاد کیا لوہار کو بلا کے کہا میرے امام لوہار سب کو بلا کے کہا اس قیدی کی ہتکڑیوں کو کار دو لوہار آگے بڑھا آگے بڑھ کے جیسے ہتکڑیوں کو کارٹنے کے لیے آگے بڑھا مرتبہ دو قدم چیخ مار کے پیچھے ہٹا اس نے کیا دیکھا کہ ہاتھوں کی ہتکڑیوں میں اس طریقے کی کیفیت ہے کہ گوشت کے جلنے کی خوشبو آ رہی ہے ارے یہ فولات تھا جو پہنایا گیا تھا فولات کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ دھوپ میں جاتا ہے تو بلکل انگارے کی طرح ہو جاتا ہے سخت گرم ہو جاتا ہے اس لیے روایت کا ایک فقرہ میں نے پڑھا بلکہ میں نے کسی ذاکر سے روایت کا فقرہ سنا وہ پڑھ رہے تھے کہ کسی نے امام پنجم سے پوچھا امام باقر سے پوچھا مولا اگر راہِ کوپہ و شام میں ایک گلاس ایک کاسے آب مل جاتا ایک ذرف پانی کا مل جاتا تو آپ کیا کرتے راوی نے سوچا امام کہیں گے میں پی لیتا سکینہ کو پلا دیتا بچوں کو پلا دیتا مگر میرا امام کہتا ہے اگر مجھے ایک کاسے آب مل جاتا میں اپنے بابا کی ہتکڑیوں پر ڈال دیتا اس نے پوچھا مولا وہ کیوں کہا میرا بابا جب دھوک میں چلتا تھا تو وہ فولادی ہتکڑیاں اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ میرے بابا کی کلائیوں کا گوش جلنے لگ جاتا جزاکو مربکو خیر الجزا لوہار نے ہتکڑیوں کو کٹا روایت کہتی ہے لوہار زمین پر بیٹھا امام سے کہتا ہے قیدی ذرا اپنی قبع کے زابیے کو اوپر کرنا قبع کے زابیے کو اوپر کیا گیا جیسے ہی آپ نے اپنے پیروں سے قبع کے دامن کو ہٹایا نا تاریخ کہتی ہے لوہار چیخ مار کے پیچھے ہٹا چیخ مار کے پیچھے ہٹا یزید نے پوچھا لوہار تجھے کیا ہو گیا ہے میں تو سمجھتا تھا تیرا جگر بھی لوہے کی طرح ہے یہ تیرا جگر کیوں پگل گیا تو نے کیا دیکھ لیا کہا یزید میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا قیدی دیکھا ہے ارے جس کے پیلوں کی بیڑیوں میں اس کے پیل کا گوشت کھانے کے بعد اس کے پیل کی ہٹیوں میں جگہ بنا لی میں نے پہلی بار ایسا قیدی دیکھا ہے میں نے پہلی بار ایسا قیدی دیکھا ہے اب روایت کہتی ہے کسی طریقے سے اس نے بیڑیوں کو کٹا کٹنے کے دوار کٹنے کے بعد اب کھڑا ہوا کھڑا جیسے ہی ہوتا ہے امام کے گلے میں توقع خاردار ہے جیسے یہ توقع خاردار کو نکالا سیدے سجاد کی حسلیوں سے خون برامت ہونے لگا یہ زخم وہ زخم تھا جسے سیدے سجاد نے چھپا لیا زینب نہ دیکھ لے سکینہ نہ دیکھ لے بیویاں نہ دیکھ لے مگر ہاں یہ داد اس وقت بھر گیا جب محمد حنفیہ نے کلیجے سے لگایا اے چچا پیچھے ہٹ جائیے اے بھتیجے کیا ناراض ہو کہا نہیں چچا ذرا قریب آئیے اب جو قریب آئے اب آگا دامن ہدایا کیا دیکھا ایک زخم تارہ چیخ مار کے پیچھے بے ہوش ہو گئے اے میرے لال یہ کیا حالت ہو گئی میں کہوں گا محمد حنفیہ امام سجاد کا زخم نہ دیکھا گیا ذرا حسین کے جگر سے پوچھو جب اٹھارہ برس کا کڑی الجوان کربلا کے تبتے ہوئی ریگزار پر ایڑیا لگر رہا تھا سینے میں برچی کی انی ٹوٹی ہوئی تھی حسین ابن علی مرسیہ پر رہے تھے یا بونیا علی الدنیا بعد اکل اپاو میرے لال تیرے باپ زندگان یہ دنیا پہ خاک ہو اے میرے لال علی اکبار اپنے بابا کو آواز کا سہارہ دو تمہارے بابا کو تم نظر نہیں آتے پوڑا باپ تلوار کا سہارہ لیے ہوئے جوان بیٹے کے قریب آیا روایتوں میں ملتا ہے جیسے ہی بیٹے کے قریب آیا نا جوان بیٹے نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ایک مرتبہ حسین نے پوچھا میرے لال خیلیت تو ہے کہ بابا نیزے کی انی سینے میں در آئی ہے سینے میں در آئی ہے بابا درد سے برا حال ہے بابا ایک مرتبہ حسین نے آسین کو پڑھا علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا علی اکبر نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بابا بابا ایک آخری خواہش پوری کر دیجئے کہا کیا خواہش ہے کہا جب مدینہ سے چلا تھا اپنے بہن صغرہ سے وعدہ کر کے آیا تھا بہن تجھ سے ملنے ضرور آؤں گا اے آقا آپ امام وقت ہے نا اپنے شانِ اجاز سے مجھے میری بہن کھتی دار کرا دیجئے حسین نے دو انگوش کا اشارہ کیا عالم کی زمین پست ہوئی مدینہ کی زمین بلند ہوئی میرے لال کیا دیکھ رہے ہو کہا بنی حاشم کا محلہ بابا اپنا گھر دیکھ رہا ہوں کہا سہن خانہ میں کہا بابا کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے حسین کہتے ہیں میرے لال وہ کپڑا نہیں ہے تیری بیمار بہن صغرہ تیری بیمار بہن صغرہ ہے روایت کی عجیب فکریں ہیں روایت کہتی ہیں ناکرین سے سنا ہے وہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حسین فرماتے ہیں بیٹا جرہا گھر اسے دیکھو کہا بابا کپڑا نہیں ہے میری بہن ہے مٹی کا ایک ڈھیر بنائے ہوئے ہے کبھی یہ رخ سارا رکھے کہتی اکبر تو نے آنے کا وعدہ کیا تھا ابھی تک نہ آیا پھر یہ رخ سارا رکھتی ہے اکبر تو نے آنے کا وعدہ کیا تھا ابھی تک نہیں آئے مولا پوٹے مولا آقا یہ بتا دیں یہ فضغرا مجھے کیوں یاد کر رہی ہے کب بہن اور بھائی کی محبت اسی کو کہتے ہیں چوٹ بھائی کو لگتی ہے درد بہن کے کلیچے نہ اٹھنا چوٹ بہن کے لگتی ہے بھائی کو درد ہوتا ہے چوٹ بھائی کے لگتی ہے بہن کو درد ہوتا ہے اے میرے لال اکبر تو گھوڑے سے گھرا کربلا کی زمین پہ تو نے ایڑیاں رگڑی سغرا نے کلے جا تھا ما ارے اس خواہ کے قدم کو اٹھایا جس پر تیرے نشانے کفے پا بنے تھے اے میرے بھائی اکبر تو نے آنے کا وعدہ کیا روایت کہتی ہے مولا علی اکبر فرماتے بابا سینے میں جو نیزے کی اہلی ہے نا اس کا درد کم پڑ گیا میری بہن سغرا کے پراہ کی جدائی بابا یہ غم زیادہ سخت ہے حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کے کلے جے پہ ہاتھ رکھا خدا کے جوانوں کو سلامت رکھے علی اکبر کے صدقے میں معتمی دستوں کے اڑتے ہوئے ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے یہ ہاتھ جس سینے پہ پڑھتے ہیں علی اکبر کے کلے جے گواستہ تمہارے سینے محبود رہیں حسین نے کلے جیسے برچی کا پھل کیا نکالا ارے علی اکبر کا کلے جا برچی کے ساتھ نکالایا آخری ہچکی علی اکبر نے حسین کی آغوش میں لی گوڑا باب تڑپ گیا اے میرے لال آواز دی بنی حاشم کے بچوں حسین آگے بڑھے چاہتے ہیں کہ جوان کا لاشا اٹھائے اور حسین حسین بار بار لاشا اٹھاتے ہیں عزیزوں کچھ مسائب کے فقرے ایسے ہوتے ہیں جن کا حساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے وادی حساس میں ڈوب نہ جائیں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اسکول میں میرا ایک لڑکا ہے مگر وہ اسکول میں کھیل رہا تھا کھیلتے ہوئے گر گیا اس کا پیر فریکچر ہو گیا مجھے اسے اسکول سے پکڑ کے لانا پڑا جگ میں اپنے گھر پہنچا میں اوپر کے زینوں پہ رہتا ہوں اب میں سوچ رہا تھا میرا بچہ اس وقت دس برس کا تھا میں نے سوچا یہ دس برس کا بیٹا ہے اسے اٹھاؤں بیٹا مجھے بار بار دیکھ کے کہہ رہا تھا بابا میں چل لوگا آپ سے نہ اٹھا سیا جا سکوں گا بابا میں چل لوگا آپ سے نہ اٹھا سیا جا سکوں گا میرے بیٹے نے ہمت کر کے ایک ایک پیر بڑھایا میں نے اٹھانا چاہا پر میں اٹھا نہیں پایا میں نے کلیجہ پکڑ کے کربلا کا رکیا مولا ہم سے دس برس کا بیٹا نہیں اٹھا مولا آپ سے اٹھارہ برس کا کڑیل جوان تین دن کی بھوکر پیان میں کیسے اٹھایا ہوگا اسی لئے روایت کہتی ہے حسین حسین اکبر کا لاشہ اٹھاتے تھے گر جاتے تھے پھر اٹھاتے تھے پھر گر جاتے تھے لاشِ علی اکبر جب نہ اٹھے آوازی بنی عاشر کے بچوں آؤ اکبر کا لاشہ اٹھاؤ علی اکبر کا لاشہ نہیں اٹھتا زینب خیمے سے آگئی اے آقا بھائی سے نہ اٹھے گا لاشہ ہے برابر کا میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی موسیقا